اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کسی ملک کی بیڈاکریسی ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے اور بیڈاکریسی سٹینز فار گوڈنیس اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کنٹری کی آپ رائز اینڈ فال کو دیکھیں یا اس کی خوشحالی میں تو بیڈاکریسی کا ایک روم ہوتا ہے بیڈاکریسی ویل انٹرنچ ہوتی ہے وہ مایکل فیشر نے ایک کتاب لیکھی کی انڈین سیول سرویس وہ کہتے انڈینز پہ انگریزوں نے روڈ کیا لیکن کریڈٹ گوز تو سیول سرویس جنہوں نے اتنا دور سے آئے میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتاؤں ہمارے ملک میں بہت اچھے لیک سیول سرویس اور کئیوں کے ساتھ بہت برا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میں ایک سیول سرویس کو جانتا ہوں کیا لیک شخص تھا اور اس کا نام تھا جمیل احمد یہ سی ایس پی تھا جب میں آٹھوی میں پڑھتا تھا یہ ڈی خان کا کمیشنر بنکے آیا بیوی اس کی چرمن تھی ہیل گا اور وہ کبھی افیشل گاڑی میں نہیں بچے گھومتے تھے اس کی اپنے ایک فوکس ریڈن تھی ہلکے بلو کلر کی اور میسیز اور بچے اسی میں سکول آنا اور مئی گھومنا شاپنگ کے لیے وہاں سے یہ پی کمیشنر بنکے چلا گیا اس کی ایک بیٹی تھی اور دو چھوٹے بیٹے تھے بیٹی کا نام تھا شہناز اومیری کلاس فیلو کی اور ایک بیٹا تھا موراد اور ایک تھا تیمور وہاں سے ملکر چلے گئے یہ شخص جب میں لیکچر رکھا تو یہ ایٹی ون ٹو میں چیف سیکٹری بن کے آیا بلو چستان اور ایک ایشو پہ ڈیپٹی کمیشنر دلات کا ایشو تھا ظاہرہاں اس ڈیپٹی کمیشنر سے بھی کچھ غلطی ہوئی اور کمیشنر جو تھا جو کمیشنر تھا کالات کا تو یہ جنرل رحمدین ایک تو جنرل تھا پھر ماشاءاللہ تھا پھر وہ زیولک کے بہت کلوس تھا اس نے اس کو بلکل اس کے خلاف ہو گیا اور اس کو ریکمینڈ کیا کہ بی ریموو فرام سرویس اور پھر زیولک نے اس کو ڈسمس کر دیا تھا ایک بہت اچھا سی بل سرویل تھا جو اللہ بخصے فوت ہو گیا سکندر حیات خان جمالی وہ کہتا تھا جب میں اسٹیبلشمنٹ کا سیکٹری تھا تو میں نے وہ فائل منگوائی پڑھی زیولک نے گرین پینس اپنے ہاتھ سے لکھا تھا بی ڈسمسڈ اور سکندر حیات خان جمالی بھی ہمارا مہربان تھا اس نے میری جو کتاب کی بلوچستان ہوپ اینڈیس پیار اس میں کئی کولیکشنیں کی اور پھر اس نے اپنا مجھے انٹرڈیکشن لکھ دیا تھا یہ اس وقت سیکٹری پارلیمنٹری افیرز تھا بڑی بات ہے تو جمیر احمد صاحب پھر یہاں وہاں رہا بٹ ہی وز ویری گوڈ رائٹر اس نے کتاب لکھی دو وانڈرنگ فالکر جو دو ہزار گیارہ میں اس نے لکھی آرموست تیس پینتیس سال کی میند اس نے کہا میں نے اس چیز کو اگزرز کیا یہ پھلوچ ڈیزرٹ کلچر پی تھی ایک ینگ سٹر کی کہانی ہے بڑی دکھ والی جس کے ماں باپ کو مار گئے تھے اور اس کی کتاب کو من آف ایشین ایوارڈ کے لیے ریکمینڈ دی جو بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے اور یہ اس کی تو پھر ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد کہ دو سال کے بعد اس کو ستارہ انتیاز ملا اس کی ڈیتھ کے بعد لیکن کیا انسان تھا اور میں جب جی سیکٹری تھا تو میں اس کو ملنا چاہا اس نے کہا ییس ویلکم اور اس کی جو میسیس تھی اس نے مجھے ایک تصویر بھی دکھائی میری ماں بھی اپوہ میں ورکر تھی تو اس کی وائیٹ پیٹرنٹ کی چیف کمیشنل کی بیوی ہوتی ہے تو وہ تصویر نے مجھے دی نہیں کہتا دو بھی نہیں لیکن اس نے مجھے تصویر دکھائی میری ماں کے ساتھ پھریا ہے انہوں نے تصویر تو سیول سرویس کیوں ہے ان کا بڑا رول ہے لیکن انفانچونیٹلی کہ میں نے ابھی دیکھا پنجاب میں اور کنخواہ میں کہ سیول سرویس بڑے شکی ہیں اچھی بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں گولڈ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چل دی بال کانسٹ سونگ کانسٹ سے آیا اب مجھے بی سی بنے تین سال آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اچھی ڈی کے اٹھارہ سیکٹری یہ جو ہیں ستارہ یا اٹھارہ ایک دو دو مہینے میں نیا سیکٹری اب اس سیکٹری کو تو میں نے دعا دیا ہے کہ آپ سٹمبر تک انشاءاللہ نہیں لیں گے سٹمبر کے بعد پھر آپ یہاں سے پرانسٹر ہوگے کیونکہ میرا بھی سٹمبر تک ہے جو یہاں کمیشنر راہ پھر سائیوان میں تو مجھے کہی ملا میں نے کہا سٹمبر تک انشاءاللہ تو نہیں ہی لے گا تو بہرحال اللہ خیار کرے